موسیقی 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 ہے فودری تو ایک مسئیبت ہے ایک پریشانی ہے ایک ایسی ٹینشن ہے جس میں سے ہم سب دو چار ہوتے ہیں لیکن اور بہت سی مسئیبتیں ہیں تو یہ گبراہت کا ذکر ہے وہ صرف محض اس حلقہ کے لیے نہیں ہے یہ اور بھی مسئیبتیں جو دنیا میں ہیں اور بھی ٹینشنز ہیں بڑی بڑی پریشانیاں ہیں ازار سانی ہیں تمہارا دل نہ گبرائے تم خدا پر امان رکھتے ہو مجھ پر بھی امان رکھو تو آئیے آج اس کلام میں سے اپنے دل کو خدا ان کی طرف لگائے رکھیں خدا ان کی شکر گزاری کرتے رکھیں اور تحقیق پوزیٹیو میں کریں کہ واقعی میرا خدا عظیم ہے بولے آمین میرا خدا میری مدد کرتا بولے آمین جنگلی درندوں کے ساتھ تیرا میل ہوگا تو ان کے ساتھ بیٹھے گا اٹھے گا یہ بڑی عجیب سی امید باتیں ہمیں اس چیپٹر میں ملتی ہیں کہ جنگلی درندوں کے ساتھ ایکا ہوگا اور اس کے لیے آیوب کے لیے یہ کچھ عجیب نہیں ہے کچھ عجب نہیں ہے کہ کسی کی موت واقع ہوگی ہے کیونکہ اس نے بہت بڑا لوس جو ہے برداشت کیا دس لوگ ایک دن میں اور ڈھیرو بزنس سارے مال معاشی جو کچھ اس کا اساسے تھے سب کچھ ختم ہو گیا لیکن وہ اپنے خدا کے ساتھ وفد آ رہا ہے تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا جیسے اناج کے پولے اپنے وقت پر جمع ہوتے ہیں دیکھ ہم نے اس کی تحقیق کی اور یہ بات یوں ہی ہے اسے سن لے اور اپنے فائدہ کیلئے سے یاد رکھ اپنے فائدہ کیلئے سے یاد رکھ اور یاد ہم نے یہ رکھنا واہی مجروح کرتا ہے وہی پٹی بانتا ہے وہی زخمی کرتا ہے وہی پٹی بانتا ہے اور پٹی باننا اسی کا کام ہے وہ مقلف ہو سکتا ہے کسی نے خوب کا ہے کہ کوئی بھی آہ مرنے سے پہلے یہی کہتا نا کہ میرے بات میرے خاندان کا کیا ہوگا تو کبھی کسی نے مردہ سے بھی پوچھا ہے کہ وہ آنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے اس دنیا میں واپس نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی وہ یہی کہے گا کہ نہیں نہیں میں اچھی جگہ پر ہوں آپ اچھی جگہ پر نہیں ہیں آپ اپنا بھی کر کریں اچھا ہم مردوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں اپنے لیے دعا کرو صحیح بات ہے مردوں کو آپ دعائیں بھیجتے رہتے ہیں اچھی لوگوں پہ بھیجنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو مردوں کو دعاوں کی ضرورت نہیں اب ہمیں ضرورت ہے دعاوں کی اب ہم نے اپنا جو ہے وہ فکر کرنی ہے کہ ہمارا جب وقت آئے تو ہم خدا منت کو کیس آواز پر لبیٹ بولے اس کو خوش آمدید کہے اپنی لائف میں تو ہمارے لئے یہ عبادت ہے جو چلے گیا ان کے لئے عبادت نہیں ہے یہ ہمارے لئے سوچ و فکر کا مقام ہے کہ ہم نے کس طور سے اب اپنے دل کو دل کو جو ہے خدا منت کے قلام کی طرف لگانا ہے گبرار سے بچنا ہے اور خدا منت میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے تو میری دعا ہے کہ آج اس خاندان کو خدا جو ہے وہ سکون اور اتمنان انائد کے برکت دے اور جتنے لوحکین ہیں ان کو خدا ضرور ہم سب کو بڑی تسلی دے عزیل جو ہے وہ بڑا شاندار خوش تباہ بچہ کے وہ بقائدہ بیپٹائز تھا بقائدہ وہ خدا کے گھر میں اس کے بھائی بہن اس کو لاتے تھے اور اس کی خود بھی یہ خواہش ہوتی تھی وہ کہتا بھی تھا یہ نہیں کہ یہ اسے زبردستی اٹھا لاتے تھا وہ خود بھی کہتا تھا کہ میں نے عبادت کرنی ہے مجھے خدا کے گھر میں لے جائے آجائے تو یہ اس کی خوبیہ ہیں اور میرا ایمان ہے کہ جو اس نے زمین پر محبتیں سمیٹی ہیں اس کے لئے آگے بھی بہت اچھا وقت ہے وہ جلال میں داخل ہو چکا ہے خدا انداز آپ سب کو اس کلام کے وسلم سے بک کرتے ہیں اور بہت اچھا précis ہم amaانوانوان نیبر کیا